ہلو ویورز جس ایس کے ویلسن ایس کے آٹومبائل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں پیارے دوستوں آج ہم آپ کے لئے کیا ہے سیراٹو کا ریویو لے کے ہیں اور آج اس کی سپیسیفکیشن اور فیچرز کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں جو بھی آپ کے کوئشن ہوتے ہیں آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیراٹو کے مہربے میں بتا دوں لکی موٹرز والے سپورٹیج کی اور باقی گاڑیوں کی سکسسفل کامیابی کے بعد ابھی لکی موٹرز والے جو ہیں اپنی سیڈان کار لانچ نہیں کی اور ابھی وہ دوہزار بائیس دسمبر اینڈ پہ جا کے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ سیراٹو کو لانچ کریں تو ہم سیراٹو پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ یہ لیٹس جنریشن اس کی نہیں ہے یہ بیٹ جو دوسری جنریشن چل رہی ہے اس وقت اکیس مارڈل اور یہ اکیس مارڈل جو ہے وہ ہی پاکستان میں لانچ کیا جائے گا اور اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمیں ایل ایڈی لائٹس ملتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمیں فرنٹ بیک فوگ لائٹس ملتی ہیں اس کی نوز گریل سٹینڈر گریل کی نوز گریل ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں الوئی ویلز مل جاتے ہیں سائیڈ میرر الیکٹکلی ہیٹیڈ اجسٹیبر ریٹریکٹیبل بھی ہیں اس کے علاوہ اس میں ریئر فوگ لائٹس بھی ہیں ریئر لیڈی لائٹس بھی ملتی ہیں اور اس میں جو ڈور ہینڈلز ہیں باڈی کلرٹ کے ہیں یہ پروپر سیڈان کار ہے اور اس میں فور ڈورز ہیں اس کے اور اس کے علاوہ اس کی شیپ جو ہے کافی لیٹس ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میں ہمیں فرنٹ بیک پارکنگ سینسر بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمیں کریس سینسر بھی اس میں موجود ہیں اور اس کی ویل بیس جو ہے وہ تقریباً ستائیس ہوئی ہے گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو وہ تقریباً سکس سیون انچز تک اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے اور اس کے علاوہ ریئر ویو کی بات کریں ریئر ویو میں لیڈی لائٹس ملتی ہیں سرائٹو کا لوگو ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں ریئر بمپر جو ہے وہ ہارڈکور لیڈر میں کورڈ کیا گیا ہارڈکور پلاسٹک میں سوری جو کہ سیفٹی کے لیے کافی اچھا ہے اس کے علاوہ اس کے جو فیول ٹینک ہے وہ فیفٹی لیٹر کا اس میں فیول ٹینک ہمیں ملتا ہے لکی موٹر والوں نے ابھی سیڈان کار کوئی بھی نہیں لانچ کی ابھی فیلال کیا کہ جو گاڑی ہیں سپورٹی جن میں کارنویل سرائنٹو سٹونک کی گاڑی ہیں یہ سب جو ہیں کروس آور ایسیو وی اور ایسیو ویز ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہیچ بیک جو ہے وہ پیگانٹو بھی ہے لیکن ابھی وہ سیڈان کار لانچ کرنے جا رہے ہیں تو امید ہے یہ مارکٹ میں اچھی اس اس ویلیو بنے گی کیونکہ ابھی اس وقت مارکٹ میں ٹاپ پہ گاڑی ہیں سیڈان میں اس میں ہونٹا سوکس شامل ہے اس کے علاوہ ٹوٹا گرینڈی ہی چامل ہے تو امید کرتے ہیں اس گاڑی کا پاکستان میں اچھا ایفیکٹ پڑے گا اور یہ گاڑی کے آنے سے جو ہونڈا سوکس اور ٹیوٹا کی گاڑیوں کی مارکٹ ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو سپیسیفکیشن اور فیچر ہیں وہ تقریباً ان دونوں گاڑیوں کی نسبت زیادہ ہیں تو امید کرتے ہیں پاکستان میں جیسے ہی لانچ ہوگی ایک اچھی مارکٹ اور ریولیوشن لے کے آئے گی تو اس کی جو گاڑی کو آپ کے سامنے ہی ہے اس کی شیف وائز بھی اچھی ہے بلڈ کوالٹی گاڑی کے سٹرونگ ہے آپ کو پتہ کیا کہ گاڑیوں کی جو بلڈ کوالٹی ہے وہ اچھی ہوتی ہے پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز جو ہے وہ تقریباً ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کوئی پنتالیس لاکھ کے راؤنڈ بورڈ ہوگی جتنی سوک کی ہے اس وقت پرائز اسی کے پرائز راؤنڈ بورڈ اس کی پرائز ہوگی تو یہ ایک اچھا اور ٹاف کمپیٹیشن دیں گی جنہیں اس وقت بھی شامل ہے اس کے علاوہ ٹیوٹا کی گرینڈی شامل ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں گاڑیاں شامل ہیں ہونڈا اور ٹیوٹا کی لیکن انٹیڈیئر لک کی بات کریں انٹیڈیئر میں ہمیں اس میں پاور سٹریڈنگ ملتا ہے ٹیلٹ ان ٹیلیسکوپی کے آجسٹیبل ہے لیدھر cowспیٰ ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیںa bourز کنٹرول کے آپشنز ملتی ہے سائیڈ میں ہمیں ملٹی میڈیا کنٹرول مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہممیع بیانڈیئر سیڈ ملتی ہیں جن کے الیکٹرونک آجسٹمنٹ ہے اس میں ہمیں پاورس سے نینب ملتا ہے پاورسсаیڈ ونڈوز ملتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہمیں ائر بیکس کا میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ اس میں سکس ہوں گے ایر بیگز یہاں پھر اس میں ایٹ ہوں گے کیونکہ ایر بیگز کا مجھے اگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کتنے ایر بیگز ہوں گے تو وہ گاڑی جب پاکستان میں لانچ کی جائے گی تو پھر جو بھی اس کی بروشی اور جو بھی بکلٹس ہیں گی اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ موسٹلی باہر کی جو گاڑی ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سپیسیفکیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے جب وہ پاکستان میں لانچ کی جاتی ہے تو ان میں تھوڑی سی نہ چینجنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے علاوہ اس میں ہمیں انفرٹینمنٹ سسٹر ملتا ہے تقریباً ایٹ یا ٹین انچ کا اس میں ہمیں LCD ملتی ہے جس میں ہمیں Bluetooth connectivity کی options مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں باقی options بھی موجود ہیں اس کے علاوہ سینٹر فیزیکا کی بات کریں سینٹر فیزیکا کروم یوزڈ ہے گیر نوب اس کے لیدھر ریپڈ ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں ہیلیسس کنٹرول وہیکل سٹیبلیٹی مینجمنٹ crash کنٹرول ڈیجیٹل سپیڈومیٹر ہے crash کنٹرول کی option بھی ہے سیٹ بلٹ alarming کی options بھی اس میں ہمیں مل جاتی ہے ڈیش بورڈ اس میں کافی اچھا ڈزائن کیا گیا ہے لیکچری ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ایٹ سی وینٹس ہیں وہ جیٹ شیب میں اس میں ہمیں کلائمیٹ کنٹرول آٹو ملتا ہے جس میں ہمیں ایٹ سی کا temperature اور heating کا temperature adjust کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ centerfizika میں chrome use کی گئی ہے ڈیش بورڈ میں بھی chrome کی garnish کی گئی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں جو ہے وہ اسی وینٹس میں نے بتایا آپ کو جیسے کہ جیٹ شیب میں اسی وینٹس ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں airbag میں آپ کو confirm نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کا idea نہیں ہے کہ اس میں airbag کتنے آئیں گے ابھی پاکسن میں آئیں گی تو پتا چلے گا اور اس کے علاوہ اس میں جو ٹچ پینل ہے اس میں ہمیں نیوگیشن نیکی فسیلٹی نہیں ملتی اس میں bluetooth connectivity یا multimedia controls ہیں ریڈیو connectivity کی options ہیں اس کے علاوہ اس میں apple car play بھی ہے android کی option اس میں نہیں دی گی پینل میں اس میں navigation کی فسیلٹی بھی نہیں دی گی اس سے down پر ساتھ میں ہمیں volume control ملتا ہے اور ساتھ میں LCD کی on off کی options بھی اس میں ملتی ہے سیڈز کی بات کریں تو سیڈز کی پوشیس کافی اچھی ہے وہ adjustment کر سکتے ہیں آپ سیڈز کی پوشیس اس کے علاوہ electronic ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیڈ ریسٹ ریجسٹیبل ہے سیڈوں کے center فیزیکہ overall گاڑی کا شاندہ رہے لیکجری فیلنگ دیتا ہے آپ کو اس میں اور اس کے علاوہ اس میں جو arm rest ہے console box ہے اس میں بھی اچھی خاصی space ہے اپنی accessories وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس میں تو ایک اچھی سیڈان car ہے اور یہ پاکستان میں جب آئے گی تو اس کی ویلیو اور اس کی جو resale market بنے گی وہ بھی کافی اچھی ہوگی اور اس کی ورث گاڑی کی اچھی ہے اس کے علاوہ اس میں یہ پانچوں سیٹیں آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سیٹوں کا لیگ روم بھی کافی اچھا ہے comfortable ہے لیگ روم easily آپ بیٹھ سکتے ہیں تین passenger اور اس میں جو سینٹر میں سیڈز کے ہے وہ اس میں ہمیں arm rest میں ملتا ہے جیسا کہ سپورٹیج کی باقی گاڑیوں میں ہیں اور اس میں cup glass holder بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں اور پانچوں کے ساتھ سیٹ ویلس بھی موجود ہیں اور یہ بیک سیٹیں جو ہیں انہیں سپلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کی باقی گاڑیوں کو سپلیٹ کر کے آپ اس میں اپنا cargo area بڑا کر سکتے ہیں اور آسانی سے لگے رکھ سکتے ہیں تو یہ overall interior look اس کے گاڑی کے چیک کر سکتے ہیں ان میں سیٹ کی آپ چیک کر سکتے ہیں سیٹ کی پوشیس وغیرہ بڑی سیٹ سے electronic adjustments کے ساتھ ہیں ڈیش بورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تو یہ proper ایک اچھی اور خوبصور سردانکار ہے جو کہ کرولا اور ہونڈا سے تو میں جو سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر گاڑی ہوگی یہ ثابت اور یہ ایک اچھی comfortable ride بھی دے گی آپ کو suspension pick گاڑی کی زبردست ہے اس کی اور all around the world دیکھیں تو پھر بھی کافی like کی جانے والی یہ گاڑی ہیں worldwide بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بوٹ سپیس کی بات کریں بوٹ سپیس اس میں کافی بڑی ہے تقریباً تین ساڑھے تین سو چار سو لیٹر گیلن کی سپیس ہے اس میں تو جو کہ کافی بڑی ہے اس میں ایسو فکس شیر لاک انکر بھی ہمیں ملتے ہیں جس سے آپ بیبی سیٹ جو ہے وہ hook up کر سکتے ہیں تو لگی لیم بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اس میں سپیکر جو ہیں فرنٹ ریئر سپیکرز بھی مجود ہیں اس میں انجن کی بات کریں تو سولہ سو سیسی انجن ہے اس کا چار سلنڈر ہیں سکسٹی والز کے اور اس کے علاوہ اس میں ہمیں ہارس پاور جو ملتی ہے وہ تقریباً ایک سو چوبیس ہے اور جو نیوٹر میٹر ٹارک ہے اس کا وہ تقریباً ون ففٹی فور ہے ای بی ایس بریکس بھی ہے اس میں اور اس کے علاوہ اس میں فرنٹ اینڈ بریک ڈس بریکس بھی یوز کی گئی ہیں تو اوورال یہ انجن کی لک دیکھ سکتے ہیں انجن کورڈ ہے باڈی کے ساتھ مونو کو انجن ہے باڈی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے پروپرلی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں لائک شیئر کامل لازمی کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار محبت ہوتا ہے آپ کو پتا کہ میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ میں نیگٹیوٹی کے لیے نہیں ہوتی نہ ہی میں کمپیرزن کرتا ہوں گاڑیوں کا کیونکہ ہر گاڑی اپنے اطباع سے خوبصورت اور اچھی ہے یہ ہماری نیڈز پہ اور ہماری فائنینشل فائنینس پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں اور کون سی گاڑی جو ہمارے دل کو پسند ہے وہ ہم اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں تو یہ کمپیرزن کرنا جب آپ چھوڑ دیں گے تو آپ پھر ہی بہتر چیز چوز کر پائیں گے تو یہ میرا آپ کو پرسنلی ایڈوائس ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ